ناظرین لائیو ٹیلیتھون بڑھائے مفلس آرہکینے اسمبلی کے ساتھ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں آج کی ٹیلیتھون کا مقصد ہمارے ان آرہکینے اسمبلی کی ہیلپ کرنا ہے جن کے پاس پیٹرول تو ہے گاڑی نہیں گھر کی دوسری منزل تو ہے گراؤنڈ فلور نہیں بینک بیلنس تو ہے بینک اکاؤنٹ نہیں ابھی فون اٹھائیں جی آپ نہیں دیکھنے والوں کو کہہ رہی ہوں پلیز ابھی فون اٹھائیں اور دل کھول کر اتیاد دیں ہمارے اس لائیو ٹیلیتھون میں موجود ہیں پی ایم گلانی صاحب آپ لیڈر آف دی ہاؤس ہیں آپ اپنے ضرورت مند ارکان کے لیے کیسے آواز بلند کریں گے دیکھیں جہاں تک ضرورت مند ہونے کا تعلق ہے تو میرے تو اپنے پاس گاڑی نہیں ہے کیا ہم پر یہ وقت بھی آنا تھا کیا ہم اتنے غیر ذمہ دار ہو گئے ہیں کہ اپنے وزیراعظم کو ایک گاڑی نہیں لے کر دے سکتے کون اٹھائیے اور مدد کیجئے جب تک کوئی کال نہیں آتی اپنے مستق مہمانوں کا ذکر کر دوں ہمارے ساتھ ہے پشاوری آرولی صاحب اور دس بدستی صاحب ہمارے ساتھ سائن ظہور بھی ہیں شروع کروں جی جی ہم آپ کا کلام بعد میں سنتے ہیں جی ایک کالر ہے جی کیا کہنا چاہیں گے آپ رونا چاہوں گا آپ کے پاس تو رونے کے لیے آنسو بھی ہیں لیکن ان کے پاس تو وہ بھی رہی ہیں اتنی بڑی شخصیات اور اس مفلسی بھی کیا آتیا کرنا چاہیں گے میں آپ کے پروگرام کے توسط سے اپنی محدود آمدن سے دس بدستی صاحب کے لیے اپنی جیب سے اکاؤنٹ کھلوانے کا اعلان کرتا ہوں دراصل میں ایک بینک میں ملازم ہوں یہ ہوتا ہے جذبہ اگر آپ کے پاس کوئی ایکسرا گھر ہے گاڑی ہے کچھ بھی آج آپ کے نمائندوں کو آپ کی مدد کی ضرورت ہے ابھی فون اٹھائیں اور مدد کیجئے جی پشاور یا والی خان صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں گے جو کہنا تھا لیکشن ٹمیشن کو کہہ دیا تیرے پہ ایسا دن ہے تو تیرے کو پسا چلے دیکھا ناظرین اسے کہتے ہیں سفید پوشی پانچ لاکھ سے مہنگی گاڑی نہیں لے سکتے مگر کسی کو کچھ کہیں گے نہیں ہمارا فرض بنتا ہے ہم ان کی آواز بنیں ان کا ہاتھ بن کر پھیل جائیں تو آئیے ایک کال لیتے ہیں جی میں پشاور سے بات کر رہا ہوں میں اس پروگرام میں اعلان کرتا ہوں کہ میں پشاور یا والی خان صاحب کی پانچ لاکھ کی گاڑی چھ لاکھ میں خریدنے کو تیار ہوں تاکہ اس کا ایلپ ہو جائے جزاک اللہ بہت شکریہ یہ ہے جذبہ مگر سوال یہ ہے کہ ان کی گاڑی خریدنے سے مسئلہ پھر وہی رہے گا ہمیں ان نمائندوں کو بیکار نہیں کرنا بلکہ جن کے پاس کار نہیں ہے انہیں دلوانی ہے اس لیے دل کھول کر تاکہ جس کا جتنا حصہ بنتا ہے ہم اسے دیں ناظرین سائنگ سہور ان ارکان کی مدد کی خصوصی اپیل کرنے آئے ہیں جے سائنگ چاہے لاکھ کرو تم پوجا روز رکھو ہزار پارلیمنٹیریانز کو چھکر آیا تو سب کچھ ہے بیکار سب کچھ ہے بیکار ان گریبوں کی چھنو خدا تمہاری چھنے گا ان گریبوں کی چھنو خدا تمہاری چھنے گا تم ایک گاڑی دوکے یہ تس بنا لے گا ان گریبوں کی چھنو خدا تمہاری چھنے گا ان گریبوں کی چھنو بھوک لگے تو یہ ارکان ڈائٹنگ کر کے رہ جاتے ہیں آئے گریبوں کی مجبوری کیا کیا یہ کھا جاتے ہیں اس عملی کے دن ہے گھڑی کھیلنے کی عمر یہ نہیں ہے میں ٹیکس جیلنے کی ترسکاؤ انہیں پڑے اگاڑی بانو دلا دو انہیں بھی کرولا پرانو دلا دو انہیں بھی کرولا پرانو گھبرائے نام پلین والے لاکھوں کے حالات میں مریبوں کی چھنو خدا تمہاری چھنے گا ان گریبوں کی سونا ناظرین ہم آپ کے حیثیات کے منتظر ہیں آج ہمارے نمائندوں کو ہماری مدد کی ضرورت ہے سوچیں اگر ان کا دھیان گھر کی دا لوٹی کی طرف ہوگا تو یہ قانون سازی کیسے کریں گے جی ایک آرڈر ہے جی کیا آتیا دینا چاہیں گے میں ملتان تو بلیندہ ہوں میں پی ایم صاحب کی مدد کے لیے ان کا ملتان والا تری سٹھ لاکھ کا گھر ایک کروڑ میں خریدنا چاہتا ہوں خالص ان کی مدد کے لیے آپ ناظرین ملتے ہیں